ناظرین غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں شدت آگئی ہے اور ایک ہی خاندان کے انیس افراد شہید ہوئے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹس چو ہیں وہ کیا ہیں اسے میں آپ کو آگاہ کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر اچانک حماس کو کیا ہو گیا کہ اچانک حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اس تمام تفصیلات آپ کو بتائیں گے غزہ نامی جیل کے تیس لاکھ قیدیوں نے بلاخر فیصلہ کن مارکے کا فیصلہ کرتے ہوئے اسرائیل کو اس کی زبان میں جواب دینے کا فیصلہ کیا اور آپریشن کا آغاز کیا اور سب سے پہلے آپ کو تازہ ترین جو اپ ڈیٹس ہیں اس سے آگاہ کریں گے اسرائیلی فوجیوں کی غزہ پر دن بمباری چاری ہے غزہ کے جنوبی علاقے میں مہاجر کیمپ پر اسرائیل کے مزائل حملے میں خواتین اور بچوں سمیت انیس افراد شہید ہو گئے ہیں جبکہ اسرائیلی بمباری سے رہیشی امارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں اسرائیلی فضائیہ اور بحریہ نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر بمباری کی جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید جبکہ سیکھڑوں زخمی ہوئے ہیں قابض اسرائیل نے غزہ میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی ہے جبکہ بجلی انتن اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی اور ترسیل بھی روک دی ہے دوسری جانب اسرائیل نے لبنان کی سرط پر فضائی دفاعی نظام نصب کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ لبنان کی جانب سے اسرائیل پر حملہ ہوا تو جواب دیا جائے گا اسرائیل اگر ہم بات کریں حماس کی آپریشن کے حوالے سے تو حماس کے جو آپریشن کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد سات سو جبکہ فلسطینی شہدہ چار سو تیرہ ہو گئے ہیں اب بات کریں گے ہم کے آخر اچانک حماس کو کیا ہو گیا تو بتاتے ہیں آپ کو کہ غزہ نامی جیل کے تیس لاکھ قیدیوں نے بلاخر فیصلہ کن مارکے کا فیصلہ کرتے ہوئے اسرائیل کو اس کی زبان میں جواب دینے کا فیصلہ کیا اور آپریشن کا آغاز کر دیا اسرائیل پر تین اطراف سے کھلے حملے کیے گئے ہیں اور سات سات پانچ ہزار راکٹ بھی فائر کیے گئے جس کے رتیجے میں لگ بگ جو ہے وہ اب جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ بڑی تعداد میں اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں جبکہ سات سو کے قریب گائل ہوئے ہیں اسرائیل کی جانب سے جوابی حملوں میں ہونے والے نقصانات کا گراف بھی کافی جو ہے وہ بلند ہے اور اس وقت غزہ کے اطراف میں جنگ چھڑی ہوئی ہے ہماس کے اکثری ونگ نے مقبوضہ علاقوں میں کسی حد تک پیش قدمی بھی کی ہے اور کچھ جو اسرائیلی فوجی ہیں انہیں یرغمال بھی بنا لیا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے اچانک ہماس کو کیا ہو گیا کہ اس نے اسرائیل سے کھولی جنگ چھیڑ دی تو آپ کو بتاتے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین پر اسرائیلی قبضے کے بعد اب تک فلسطین کے بچے کھچے حصے کے دفاع کے لیے بہت سے گرو میدان میں ہیں ہماس سے قبل سابق فلسطینی صدر یاسر عرفات کی انیس سو چھپن میں قائم کردہ الفتح جو جماعت تھی اس نے مقبوضہ علاقوں پر اسرائیل کا حق تسلیم کرتی تھی اور مجموعی طور پر اس کی پولیسی فلسطینیوں کے امنگوں کے آئندار نہ تھی جس کی وجہ سے فلسطینی عوام میں بیچینی پائی جاتی تھی اس بیچینی کا نتیجہ تھا کہ نامور فلسطینی مزہمتی رہنما شیخ احمد یاسین نے انیس سو ستاسی میں ہماس نامی جماعت جو ہے اس تنظیم کی بنیاد رکھی ہماس ہر اعتبار سے فلسطینیوں میں ایک مقبول جماعت تھی اسے دنیا کی منظم ترین مزہمتی جماعت کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا اس انظیم کا اپنا تعلیمی فلاحی سیاسی اور عسکری نظام تھا دوزار چھے کے انتخابات میں فلسطینی عوام نے ہماس کو بھاری اکسریت سے کامیاب کرایا مگر حریفوں کی جانب سے اسے اقتدار سے محروم رکھنے کی کوشش کی گئی وہ بیرونی طاقتیں جو صبح شام جمہوریت کا راگ لابتی نہیں تھکتی تھی وہ سب اس منصوبے کا حصہ تھی جب نرم گفتاری اور شیری لہجے سے مسئلہ حل نہ ہو سکا تو دو ہزار ساتھ میں ہماس نے الفتے کو بے دخل کر کے وہاں پر قبضہ کر لیا غزہ پر ہماس کے قبضے سے الفتے کو تو دھکا لگا ہی مگر اسرائیل کے مفادات پہ بھی کاری ضرب پڑی جواب میں اسرائیلی غاسب ریاست نے غزہ کی فضائی سمندری زمینی کڑی ناکہ بندی کر کے اسے جیل میں تبدیل کر دیا یعنی اس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں تو نہیں نہیں مگر بلا شبہ تیس لاکھ سے زائد آبادی والے غزہ کو تاریخ کی سب سے بڑی جیل قرار دے دیا جا سکتا ہے اس جیل کے قریب پھٹکنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے غزہ کے ایک طرف سمندر دو اطراف میں اسرائیل کا قبضہ کردہ خشکی کا حصہ جبکہ تیسرا خشک حصہ مصر کی سرحد سے ملک ہے اس جیل کا سب سے علمناک پہلو یہ ہے کہ جو حصہ مصر سے لگتا ہے اس سے بھی فلسطینیوں کو عامد و رفت درامت اور برامت کی اجازت نہیں ہے اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ حماس نے اچانک اتنی بڑی جنگ کیوں چھیڑ دی تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پہلے تفصیلات اس سے اگاہ کیا ہے اس سے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ حماس اور اہل غزہ پر سخت ترین ناکہ بندی کی صورت میں اسرائیل کا ظلم دو ہزار سات سے جاری ہے اور اس وجہ سے غزہ کی ساٹھ فیصد عبادی بے روزگار اور وہاں غربت اروج پر ہے اس کے علاوہ اسرائیل جب چاہتا ہے فضائی حملے کرتا ہے اور جب چاہتا ہے ڈرانز کے ذریعے فضائی ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے حماس کا آج کا حملہ عمل نہیں بلکہ ان تمام بدماشیوں کا انتہائی مجبوری کے عالم میں دیا جانے والا رد عمل ہے دوسری بڑی اور اہم ترین وجہ یہ ہے کہ پہلے فلسطینیوں کو دیگر عرب ممالک سے بہت سی امیدیں اور توقعات وابستہ تھی اب جب سے عربوں کو اسرائیل پر پیار آیا ہے اور وہ دھڑا دھڑ اس سے سفارتی تعلقات استوار کرتے ہوئے اس کے قبضے کو جواز فرہام کرنا شروع ہوئے ہیں تو تب سے فلسطینیوں کی رہی صحیح امیدیں بھی بجتی چلی جا رہی ہیں تو یہ وہ تفصیلات تھیں جس کے حوالے سے ہم آپ کو اگاہ کرنا چاہتے تھے کہ اچانک حماس کو کیا ہو گیا اور ابھی کی لیٹسٹ کیا اپ ڈیٹس ہیں کہ اس جنگ میں کیا اپ ڈیٹس تھیں اور اسرائیلی بمباری سے رہشی امارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں اور غزہ پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں اور جس کے دوران ایک ہی خاندان کے انیس افراد شہید ہو گئے ہیں اور جو اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے غزہ پر اندھا دھن بمباری جاری ہے غزہ کی جنوبی علاقے میں مہاجر کیمپ پر اسرائیل کے مزائل حملے میں خواتین اور بچوں سمیت انیس افراد شہید ہوئے ہیں جبکہ اسرائیلی بمباری سے رہشی امارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں تو یہ تھی وہ لیٹس اپ ڈیٹس جسے ہم نے آپ کو جو ہے وہ اگاہ کیا مزید جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ساری صورتحال سے اگاہ کیا جائے اور لمحے با لمحہ جو خبر ہے اس سے اپ ڈیٹ رکھا جائے تو چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تو چینل کو سسکرائب کریں